آج ہم لوگ یہ چیز دیکھیں گے کہ ہم لوگ جو پی ڈی ایف جو فائل ہوتی ہے اس کو مایکروسوپ وارڈ میں کس طریقے سے ہم لوگ کنوارڈ کر سکتے ہیں اس ڈیٹے کو پہلے میں آپ کو بتا دوں گے کچھ پیڈ سروس بھی موجود ہیں جس کے ذریعے بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں اور جو ڈو بھی ہے اس نے پی ڈی ایف کے اندر ایک بلٹن اپچن بھی تھی ہوئی ہے لیکن وہ پیڈ ہے جیسے ہم لوگ یہاں پہ ایکسپورٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اپشن آ جاتی ہیں جانے ہم نے مایکروسوپ وارڈ میں کرنا ہے اور باقی جو اپشن ہے ایکسل میں اور باقی تو لیکن جب ہم لوگ ان پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں اپنی ویب سائٹ کو لے جاتے ہیں وہاں پہ یہ پیڈ اپنی سروس دے رہے ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کا جو فری طریقہ ہے وہ بغیر کسی ساپویئر کو جوز کی ہے بغیر ہم نے جو پی ڈی ایف فائل ہے اس کو وارڈ میں کس طریقہ سے کنورٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے چلیں ہم لوگ چلتے ہیں ایک ویب سائٹ کے اوپر یہ جو ویب سائٹ ہے آپ نے آئی لاب پی ڈی ایف ڈاٹ کام پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ پی ڈی ایف ٹو وارڈ جو کنورٹ ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن کا اندر جو ویڈیو ہے اس کے اندر بھی مجود ہے ہوگا تو وہاں سے بھی آپ اس کو سیس کر پائیں گے اس ویب سائٹ کو اچھا اس ویب سائٹ کی سیلیکشن کا فائدہ یہ ایک تو یہ بہت سکر کام کرتی ہے اور دوسرا فری ہے یعنی کہ اس میں آپ جتنی مرضی ایک ڈی ایف میں کر سکتے ہیں جو باقی میں نے ویب سائٹ خود فائنٹ کی تھی وہ اس میں وہ وان ٹائم کرانے دیتے تھے اس کے بعد بانا اور کا ٹائم دے رہے ہوتے تھے تو کافی ٹائم ویسٹنگ ہوتی تھی تو یہ ویب سائٹ مجھے اچھی لگی تو اس لیے میں اس کا ریو بنا رہا ہوں لیکن میں اس ویب سائٹ کو پرسنل پرموٹر نہیں ہوں لیکن مجھے ایک اچھی لگی تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کبھی فائدہ ہو جائے اس میں ہم نے یہاں پہ چلے جانے یہاں پہ ایک بٹن ہے سیلیکٹ پی ڈی افر فائل کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے جہاں پہ ہماری لوکیشن ہوگی پی ڈی افر فائل کی اس کے وہاں پہ سیلیکٹ کرنے اور یہاں پہ اوپن پہ کلک کرنے جیسے ہم لوگ یہ کر لیں گے تو اس کے بعد یہ ایک سیکنڈ پیج پہ لے کے جاتے ہیں ہمارے پر کنوارڈ ٹو ورڈ ڈاکومنٹ یہاں پہ ہم نے جا کے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ کچھ ٹائم میں کنوارڈ کرے گا لیکن یہ ٹائم میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ فائل کتنی بڑھی ہے اس کے بعد ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے ڈانلوڈ کے اوپر ورنہ یہ آٹومیٹکلی بھی ہو جاتا ہے اگر نہ ہو تو یہاں پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی ہم لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے ہمارے پاس پی ڈی اف ورڈ فائل آ جاتی ہے اور جو پی ڈی اف کا ڈیٹا ہے وہ ورڈ میں آ گیا تو اس میں ہم نے یہاں پہ اینیبل پیس کلک کر لینا ہے اور یہ جو سارا ڈیٹا جس اس طرح ہم لوگ ورڈ میں کام کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ ان کی ٹیکس وغیرہ یہ سب کچھ اپچن وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ جو پی ڈی اف فائل کو مائکرو سوپ ورڈ میں کنوارڈ کر سکتے ہیں وہ بھی پریلی آن لائن میں مید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اس کو لائک کر لیں اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اور ہمارا رابطہ ممکن ہو سکے چلیں جی نیکس ویڈیویں ملتے ہیں